سینٹالیس سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر کام کرنے والی جماعت اسلامی کو اسلام آباد دھرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ دھرنا روالپنڈی میں کیا گیا پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ دینا سمجھ میں آتا ہے مگر جماعت اسلامی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے کے باوجود سیاسی حوالے سے بہت کمزور ہوتی جماعت ہے اس کو دھرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سیاست کرنے والی جماعت اسلامی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جماعت اسلامی اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا گہرا تعلق رہا ہے کیوں دنیا بھر کے کئی ملکوں میں مولانا مدودی کی کتابوں پر بین کر دیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان میں جماعت اسلامی پر پبندی بھی لگتی رہی ہے کیا ہے یہ جماعت اسلامی کی سیاست جماعت اسلامی کی سیاست آج کس مقام تک پہنچی ہے کس جگہ تک پہنچی ہے کیا ہے اس کی بنیادی وجوہات یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے ری تھنگ ویڈ عمر جاوید میں ویورز کو ری تھنگ ویڈ عمر جاوید میں جماعت اسلامی آج جس حالت تک پہنچی ہے یعنی دوہزار اٹھارہ کے لیکشنز میں اس کے پاس چار پرسنٹ ووٹس تھے کل اور اب جو ہیں وہ ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ ووٹ ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ رہ گئی ہے جماعت اسلامی کی طاقت یہ جماعت اسلامی اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی دو تین سال پانچھے سال نہیں بلکہ کافی عرصہ لگا ہے کہ جماعت اسلامی اس بھرے پولٹیکل ڈیکلائن کا سیاسی زوال کا شکار ہے اصل میں 1949 میں objective resolution یعنی قرارداد مقاصد کے بعد مولانا مدودی نے جب یہ اعلان کیا تاکہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کی جائے گی تو اس وقت کی establishment کو مولانا مدودی کی active politics پسند نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے کہ 1953 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے جب بڑے پیمانے پر یہاں پر تحریک چلی رائٹس ہوئے فسادات ہوئے لاہور میں مارشلہ بھی لگا تو 1953 میں مولانا مدودی کو سزائے موت سنا دی گئی اس پر عمل نہیں ہوا لیکن یہ سزا بقیدہ سنا دی گئی اسی طرح 1964 میں ایوب خان نے جماعت اسلامی کو بین بھی کر دیا active politics اس وقت کی establishment کو پسند نہیں تھی جماعت اسلامی یا مولانا مدودی کی لیکن اسی کے ساتھ مولانا مدودی کی کئی رائٹنگز کو ان کی thought کو state استعمال بھی کرتی تھی جیسے خاص طور پر مولانا مدودی کی کتاب دکھی جائے مسئلہ ملکیت زمین اب یہ کتاب انہوں نے partition سے 16 سال پہلے لکھی تھی لیکن پھر 1950 میں اپنی قید کے دوران مولانا مدودی نے اس کتاب کو دوبارہ سے ایک دفعہ ترتیب دیا نظر سانی کی اور کتابی شکل میں پیش کیا اب یہ مسئلہ ملکیت زمین یہ ایسی کتاب ہے جس میں مولانا مدودی نے جاگرداری نظام کو بلکل جائز قرار دیا ہے جاگرداری نظام ختم کرنے کی کئی باتیں کی جا رہی تھی کیونکہ یہ ایک ظالمانہ نظام مانا جاتا ہے جہاں ہزاروں لاکھوں مزینوں کا استثال ہوتا ہے اور ایک دو فیصد جاگردار ان کی محنت کی کمائی سے ساری یہ ایش کرتے ہیں پولٹکس کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو مولانا مدودی کی یہ کتاب آج بھی جس نے جاگرداری نظام کو بچانا ہو جاگرداری نظام کو جواز دینا ہو تو مولانا مدودی کی جو یہ کتاب ہے مسئلہ ملکیت زمین اس کتاب کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مولانا مدودی نے کس طریقے سے جاگرداری نظام کو جسٹیفائیڈ کی ہے یہیہ خان کے دور میں یہیہ خان جب آتے ہیں اور اس کے بعد الیکشنز کے بعد جب ایش پاکستان میں بنگلہ دیش میں بہت بڑے پیمانے پر ملٹری آپریشن کیا جاتا ہے لاکھوں کی تداد میں لوگوں کو حلاک معصوم لوگوں کو حلاک کیا جاتا ہے عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے اس سب میں جو جماعت اسلامی ہے وہ یہیہ خان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے الشمس نام کی ایک اور پیرہ ملٹری ونگ بنتا ہے اور اس میں جماعت اسلامی شامل ہوتی ہے یہ بالکل وہاں ظلم ڈھنے میں بنگلیوں پر ساتھ ساتھ رہتی ہے الشمس کے ساتھ البدر بھی ایک تنظیم منتی ہے البدر جو ہے وہاں کے بہاری مسلم ایک تنظیم ایسی بناتے ہیں یہ بھی وہاں پر پاکستان کی فوج کا ساتھ دیتی ہے اور جو بنگلہ دیشی آزادی کے لیے لڑے تھے ان کے خلاف کروائیاں کرتی ہے یہیہ خان کے دور میں یہ مختصر سا آپس میں اسٹیبلشمنٹ اور جماعت اسلامی کا رابطہ ہوا بھٹو دور میں بھی جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر نہیں تھی 1977 وہ سال ہے کہ جب جنرل زیا مارشلہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد جماعت اسلامی اپنے آپ کو مکمل طور پر الائن کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سٹیٹ کے ساتھ سٹیٹ یوز کرتی ہے جماعت اسلامی کو اور جماعت اسلامی سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اپنی پاور کو بڑھانا چاہتی ہے جنرل زیا کے دور میں جماعت اسلامی کے امیر میاں توفیل محمد ان کے ذریعے جو بھٹو کے خلاف گواہان تھے آپ کو بچا لیا جائے میاں توفیل اس میں اہم کرداردہ کرتے ہیں ان بھٹوے خلاف گواہ تیار کرنے میں اور یہ مرزا توفیل ہی ہوتے ہیں جو جنرل زیا کے کہنے پر سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں اور سعودی حکمرانوں کو اس وقت کنگ خالد تھے اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ بھٹو کی پھانسی پر کوئی کنم نہ کریں کیونکہ کئی مسلمان ملک شام جیسے لیبیا جیسے یہ بھٹو کی پھانسی روکنے کا مطالبہ کرے تھے جنرل زیا سعودی عرب سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں چاہتے تھے یہاں بھی محمد توفیل نے اپنا بھرپور ایک سپورٹ فراہم کی جنرل زیا کو اور سعودی عرب کا دورہ کیا میام توفیل محمد کے دور میں جنرل زیا کی کیبنٹ کا بھی حصہ بنی جماعت اسلامی تین اس کے منسٹرز بنے جماعت اسلامی کے اور پھر خود جو جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں ڈاکٹر فرید پرچا وہ خود لکھتے ہیں یہ کہ جماعت اسلامی کو جنرل زیا کے دور میں بہت زیادہ یوز کیا گیا استعمال کیا گیا جماعت اسلامی کو بھی اور جمعی طلمہ اسلام کو بھی کیونکہ اس وقت افغان وار بھی شروع ہو گئی تھی اور افغان وار میں جماعت اسلامی بھرپور سپورٹ دے رہی تھی یہاں پر ایک ٹرننگ پائنٹ آتا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر بنتے ہیں اب قاضی حسین احمد جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر افغان جہاد کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یہ قاضی حسین احمد خود بتاتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی تھری سے لے کر نائنٹین سیونٹی سیون تک انہوں نے افغانستان کے پانچ دورے کیے ان دوروں کے دورانی بھران الدین ربانی گلبدین حکمتیار اور ایسے لوگوں سے رابطے کیے گئے جو وہاں کی حکومت کے خلاف لڑے تھے وہاں کی حکومت کے خلاف مسلحہ کروائی کر رہے تھے یعنی قاضی حسین احمد نے ان سے رابطے کی اور پھر ان کے رابطوں کو پاکستانی اسٹبلشمنٹ سے کروایا یہ جماعت اسلامی کا پرلٹیکل ڈیکلائن ہونے کا دور سمجھا جاتا ہے نائنٹین سیون کے بعد کیونکہ جماعت اسلامی میں کئی ایسے لوگ مجود تھے جو قاضی حسین احمد کے مقابلے میں زیادہ سٹڈی رکھتے تھے زیادہ سیاسی شعور رکھتے تھے پروفیسر غفور احمد اس کی مثال ہیں لیکن جنرل زیان نے قاضی حسین احمد کو پرموٹ کیا ان کو سینیٹر بنایا اور پھر اس کے بعد قاضی حسین احمد نے پوری پولٹیکس اپنی اسٹبلشمنٹ کے شہروں پر کی نائنٹین ایٹی ایٹ میں اسٹبلشمنٹ کے شہرے پر آئی جی آئی میں شامل رہے نائنٹی میں آئی جی آئی میں شامل رہے نائنٹی تھری میں نواز شریف کو کمزور کرنا تھا تو قاضی حسین احمد نے پاکستان اسلامک فرنٹ یعنی پیف بنا کر نائنٹی تھری میں الیکشن لڑا تاکہ مسلم نون کے ووٹوں کو کٹا جائے نائنٹی سکس میں بین نظیر کی حکومت گھرانے کے لیے اسلام آباد میں دھرنا دیا جماعت اسلامی نے نائنٹی سیون کے الیکشن کا بائیکارٹ کیا دو ہزار دو میں مشرف کے تحت الیکشن لڑا اور ایک گریٹ گیم کے تحت ایم ایم اے کو جس طرح کے پی کے میں اور بلوچستان میں وکٹری دلائے گی فتح دلوائے گی قاضی حسین احمد کا اس میں حصہ تھا اور پھر مشرف کو وردی سمیت صدر منتخب کروانے میں مشرف کی انتہائی متنازہ سیونٹین امینڈمنٹ منظور کروانے میں جماعت اسلامی ایم ایم اے کا حصہ بن کر بھرپور کردار ادا کرتی رہی دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے بائیکارٹ کیا کیونکہ اس وقت اسٹبلشمنٹ کا ایک دھڑا مشرف کے خلاف چل رہا تھا جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی وہ مشرف کے خلاف چل رہے تھے تو قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی نے اس کا پی ٹی آئی بھی شامل تھی اس دھڑے میں انہوں نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن کا بائیکارٹ کیا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں جماعت اسلامی کافی ویک رہی لیکن اب ایک اور پیراڈائم شفٹ جو دو ہزار تیرہ کے بعد آیا وہ یہ کہ سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر بنتے ہیں دو ہزار نو میں قاضی حسین احمد کے بعد سید منور حسن اپنے بیانات کے ذریعے ایسے بیانات دیتے ہیں ایسی پولٹیکل تھارٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے جماعت اسلامی اور اسٹیبلشمنٹ کے رشتوں میں وقتی دڑار پیدا ہوتی ہے جیسے سید منور حسن جو پاکستان کی آرمی آپریشنز کر رہی تھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں اخلاف ان آپریشنز کے خلاف بات کرتے تھے امریکہ جو ڈرون حملوں سے دہشتگردوں کو ہلاک کرتا تھا تو ان کا بیان بہت مشہور ہوا کہ اگر امریکہ کسی کتے کو بھی ہلاک کرتا ہے تو وہ اسے شہید ہی سمجھیں گے یہ حکیم اللہ مسود کو جب ڈرون حملے میں مرا گیا تھا جو ٹی ٹی پی کا رہنما تھا اور بہت سے دہشتگرد واقعات میں ملوث تھا اس کے ہلاکت پر سید منور حسن نے ایسے بیانات دیئے سید منور حسن خود جماعت اسلامی کے لیے لائیبلٹی بن گئے ان کو پھر جماعت اسلامی سے ہٹایا سرد الحق کا دور آیا دوہزار چودہ سے چوبیس تک سرد الحق نے بہت زیادہ کیش کروایا اپنے آپ کو کہ ان کا تعلق ہے غریب گھرانے سے ہے وہ غریب ہیں اور جماعت اسلامی غریبوں کی پارٹی ہے انہوں نے جماعت اسلامی کے اندر اب سرد الحق نے رہتے ہوئے جگرداری نظام کے خلاف سرمایہ داری نظام کے خلاف بتے کرنا شروع کر دی لیکن اب کوئی ایسا ویکیوم بچا ہی نہیں تھا جماعت اسلامی کے لیے کہ جس میں وہ پاپولر ہوتی جس میں اس کو کسی قسم کی عوام کی سپورٹ ملتی کیونکہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ سے الائن ہونے کے بعد اور ایسے ایسے اسٹیبلشمنٹ کے شروع پر کام کرنے کے بعد اس جماعت نے اپنی تھوڑی بہت جو وقت تھی سیاسی وہ بھی کھو دی جیسے مشہور زمانہ جو پاناما کیس ہوا اس میں دوہزار سولہ میں جماعت اسلامی بھی پٹیشن تھی جماعت اسلامی کی پٹیشن تھی جس پر سارا یہ گیم ہوا پاناما جس رہاں کاما میں بدلا دوہزار سترہ میں تو اس میں جماعت اسلامی کا بھرپور کردار تھا اب اس سال جماعت اسلامی میں ایک پیراڈائم چینج آیا ہے پیراڈائم شفٹ آیا ہے حافظ نعیم الرحمن کو جماعت اسلامی کا امیر بنایا گیا ہے اب حافظ نعیم الرحمن نے جو کراچی کے بلداتی لیکشنز تھے ان میں اپنے آپ کو کافی منوایا اس حوالے سے انہوں نے جو جماعت اسلامی کے اندر پرونی تھاڑ تھی اس کو کافی زیادہ چینج کیا یہ ایک لحاظ سے جو کراچی کی میڈل کلاس ہے اس کا انہوں نے اپنے آپ کو ترجمان بنانے کی کوشش کی جماعت اسلامی کے اندر خواتین کو شامل کیا گیا بلکہ حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں جو ہندو برادری ہے ان سے بھی رابطے کیے ان کے مسائل بھی سنیں یعنی جماعت اسلامی کو کافی زیادہ بدلنے کی کوشش کی اب حافظ نعیم الرحمن یہ اسلام آباد میں دھرنا جو کرنا چاہ رہے تھے بجلی کے بلوں کے خلاف مہنگائی کے خلاف ان کو اس کی اجادت نہیں دی گئی اب بنیادی سوال جو اصل سوال یہ ہے جو ہم نے جماعت اسلامی کی بریف ہسٹری سمجھنے کی کوشش کی اس میں کیا حافظ نعیم الرحمن کی امارت کے دوران کیا حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی اپنے آپ کو چینج کر پائے گی پیراڈائم شفٹ آئے گا اس جماعت کے اندر یا نہیں آئے گا یہ آنے والے کچھ عرصے ہیں پتا چل جائے گا لیکن سیاسی اگر ہم دیکھیں جو پولٹیکل سپیس ہے سیاسی ویکیوم ہے اس کو فل کرنے کی اب جماعت اسلامی کے پاس کوئی گنجائش نہیں جماعت اسلامی کے لیے کوئی کہیں بھی ہمیں سیاست نظر نہیں آ رہی حافظ نعیم الرحمن جس طرح ایک لور ملال کلاس اور خود ان کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ ایک ڈاؤن ٹروڈن اور متوسط طبقے کے آدمی ہیں جن کو متوسط طبقے کے لوگوں کا لوگوں کے مسائل کا علم بھی ہے لیکن جیسے کہا گیا کہ پولٹیکس کے لیے کوئی ویکیوم بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں ایسا ویکیوم فل کر رہی ہیں پی ٹی آئی اس کی ایک مثال ہے یا کراچی کے اندر ایمکیوم بھی اس کی ایک مثال ہے باقی پاکستان میں دنوں میں بھی آنے والے مستقبل میں کچھ عرصے کے لیے جماعت اسلامی کے لیے سیاست میں بڑی کامیابیاں نظر نہیں آ رہی تو یہ ہم نے ری تنگ وید عمر جعوید کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کی پولٹیکس کو جماعت اسلامی کے کریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی امید کرتے ہیں آپ کو یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تنگ وید عمر جعوید شکریہ